بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے کس طرح نجات پائی جائے حصہ نجات کی یہی ایک صورت ہے کہ سب کے سب اپنے عامال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کرے چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عامل کے واسطے سے دعا کی ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ماباپ بہت بڑھے تھے میں اہل و آیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں دیا کرتا تھا ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے پھر بھی میں نے ان کے لئے شام کا دودھ دوہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و آیال اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گمارہ نہ کیا میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا یا رب العالمین اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مشیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کی غریبی اور تنگ دستی نے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا میں نے اسے اس شرط پر ایک سو بیس دینہ دیئے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے آ کر ملے وہ امادہ ہو گئی یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم ایک غیر محرم کے ساتھ ناحق تعلق جوڑو یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیئے تھے یا اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے چنانچہ چٹان کچھ دور اور کھسک گئی پھر بھی نکلنا ممکن نہ تھا تیزرے شخص نے دعا کی یا اللہ کچھ مزدوروں کو میں نے اپنی مزدوری پر رکھا تھا سب کو میں نے مزدوری دے دی تھی صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری تو دے دے میں نے کہا یہ اونٹ گائے بکریاں اور غلام یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری ہے یعنی تیری مزدوری کو کاروبار میں میں نے لگا دیا اور کاروبار میں لگانے کے بعد منافع حاصل ہوا اس نے کہا اللہ کے بندے مزاق نہ کر میں نے کہا مزاق نہیں کر رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے کر چلا گیا اور اس نے میرے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے خاطر کیا تھا تو تو مجھے اس مسئیبت سے نکال جس میں ہم فسے ہوئے ہیں اسے دور فرما چنانچہ وہ چٹان بلکل سرک گئی اور غار کا موں کھل گیا اور تمام کی دعا قبول ہوئی اور سب کے سب باہر آ گئے موسیقی 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 موسیقی